پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ نہ حکومت کا مسئلہ معشت ہے نہ کرزہ ہے نہ سر اٹھاتی ہوئی دہشتگردی ہے نہ ہی بڑھتی ہوئی بیروزگاری ہے نہ دفن ہوتی ہوئی میڈل کلاس ہے اور نہ ہی غریبوں کی بھوک اور ننگ ہے بلکہ حکومت کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ الیکشن ہے کچھ ہو جائے الیکشن نہ ہو کس مو سے ہم پھر پاکستان کو ایک جمہوری ریاست کہتے ہیں جہاں ہر دوسرا شخص انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں جہاں ہر دوسرا جو سروے ہے وہ انتخابات کے حکم میں آ رہے ہیں جہاں ملک کی سب سے بڑی عدالت انتخابات کروانے کا حکم دے رہی ہے لیکن وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عوام کا انتخاب ہیں جو عوام کے ووٹ کی طاقت سے حکومت بناتے ہیں جن کے پارلیمنٹ میں جانے کا واحد راستہ ہی الیکشن ہے وہی سیاسی جماعتیں الیکشن سے ب بھاگ رہی ہیں اور سر پر چپل رکھ کر بھاگ رہی ہیں لیکن کیا جو فرار اکتیار کرنے سے یہ جو معاملات ہیں یہ صدھار کی طرف جہیں کیا آنکھیں بند کر لینے سے جو حقیقت ہے وہ بدل سکتی ہے کیا آئین و قانون نظر انداز کرنے سے شباشنی صاحب کی کرسی بچ جائے گی اگر حکومت سپریم کورٹ کے حکم پر اور آئین کے مطابق انتخابات نہیں کرواتی ہے تو پھر ہوگا کیا یہ ذرا سنیے گا ماہرے قانون اتزاز ایسن صاحب کی زبانی آئین کا یہ تقادہ ہے کہ نوے دن کے الیکشن ہوگی اندر ہے رانہ صلو اللہ صاحب آپ عدالت میں آئیں اور بتائیں آپ نے کیوں کہا کہ چودہ تاریخ کو الیکشن ہونے نہیں دیں گے شہباز شریف صاحب آپ نے کس طرح یہ کہا اور کیوں فیصلہ کیا کیابنٹ میں جا کے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف ہم نے چلنا ہے یہ تین چار لوگوں کو سپریم کورٹ طلب کریں الیکشن کمیشنل کو اور ان سے پوچھیں پارلیمنٹ میں تو آپ لے کے گئے اسی معاملے کے لیے کہ پارلیمنٹ کی مور لگوارے وہ گبراتے خود اکیلے یہ بات کر نہیں تھا سکتے اور یہ ڈسکوالیفائی پانچ پانچ سال کے لیے ہوتے ہیں اس الیکشن سے بھاگ بھاگ دیکھنا کیا کچھ نہیں کیا یہ ہو عمران خان پہ خود پہ ایک سو چالیس موقع میں بنا دی ہے اچھا اس کے باوجود شیباز شریف صاحب کو یا تو قربانی کا بکرا بنایا گیا یا پھر وہ اپنی ناکس کارکردگی کی وجہ سے سیاسی شہادت چاہتے ہیں یا پھر ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ وہ جو چاہے کر لیں ان سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کیونکہ ہمارے وزیراعظم انتخابات کروانے پر تاحال تیار نہیں ہے اور صرف شیباز شریف صاحبی نہیں بلکہ الیکشن کمیشن بھی پیش پیش ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کروائی ہے جس کے مطابق 18 اکتوبر کی تاریخ زمینی قائق کو رکھ کر دی گئی ہے لیکن الیکشن کمیشن یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر اس راستے کو نہ اپننایا گیا تو ملک میں انارکی ہو سکتی ہے پنجاب میں پولیس کی کمی ہے اور مہرلہ وار انتخابات کروانے سے تشدد کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں ٹکڑوں میں انتخابات کروانے میں چھے ماہ سے زائد کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے یعنی پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن انتخابات نہیں ہو سکتے جو ادارہ کیام عمل میں صرف انتخابات کروانے کے لیے آئے ہیں وہ ادارہ آج یہ بتا رہا ہے کہ انتخابات کروانا کتنی بری بات ہے اب دوسری جانب عمران خانس وہ بازد ہیں کہ آئین کے مطابقی انتخابات کروائے جائیں ورنہ وہ پھر سڑکوں پر ہوں گے اب اگر یہی حالات رہتے ہیں تو پھر عوام اور یہ ملک کہاں جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرہ کر رہا ہے پاز پانی بولیوس کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اہل خانہ کی خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدہ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سین این آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اہل خانہ کے خلاف دیا بول کا ساتھ اوف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر